سزا ہو جیسے سزا ہو جیسے بس میرے بیٹے کی ایف آئی آر پھاڑ کے تینک دیچے آپ ہر پولیس آفیس سر بیکاؤ نہیں ہوتا اظہر کریم صاحب رکھیے سے اب سے دو دین تک تو کوٹ بند ہے پیر کو جیسی کوٹ کھولے گا تو آپ کے بیٹے کو ہم پیش کر دیں گے دلت میں اگر آپ کے وقیر میں کوئی دم خم ہوا تو چھڑوالے گا دو دن مجھے شبریس کے دسخت چاہیے بھی کالت نہ دے پھر جی جی بلکل کروا دیتے ہیں سگنیچر حویس یعنی ملزم کے پاس لے جاؤ اور سگنیچر کروا دوں ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ساتھ آگئے جا سکتے ہیں چانتی ہو میری سندگی کا سچو خوبصورت دن کونسا ہوگی کونسا مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے مجھے بھلے جیل ہو جائے میں پھانسی پہ ہی کیوں نہ چھڑ جاؤ آپ سب میرے خیال رکھنا ہے اور تم نے اپنا حال دیکھا ہے ٹھیک سے کھا نہیں رہی ہو نا میں تمہارے لئے کچھ لے کر آتی ہوں رونا بند کرو جان کے بدلے جان صرف فانسی کے پھندر تک پہنچا کے رہوں گی میں سلام علیکم ویوئیس براما سیریل راہ جنون کے نیکس ٹیویسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہر بہت زیادہ گلڈ فیل کر رہی ہوگی اور اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کرے آخر کیوں اس نے شبریس پہ شک کیا جبکہ شبریس اسے بار بار کہہ رہا ہوتا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ ہی تھی جو اس کا یقین نہیں کر رہی تھی اگر وہ شبریس پہ شک نہ کرتی تو نہ ہی اسے ثبوت ڈوننے کے لئے کاشان کے بعد جارہا پڑتا اور نہ یہ سب کچھ ہوا ہوتا اسے خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اسے شبریس کی محبت پر اور زیادہ پخر ہونے لگتا ہے کہ وہ موت تک کے لئے گلے لگانے کو تیار ہیں لیکن اپنی مہر کو وہ کسی مصیبت میں نہیں دے سکتا اور ایسی محبت پر اس نے شک کیا اب مہر کسی بھی صورت شبریس کو بچانا چاہتی ہیں اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب کاشان کے گھر والے شبریس کو ماف کریں گے تو اسی صورت شبریس کا بچنا پاسیبل ہے ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے تو مہر اب انہی کوششوں میں لگ جائے گی کہ کسی بھی طرح شبریس کو مافی دلوائے اور کاشان کے گھر والے اس کو ماف کر دے تاکہ اس کو پھانسی کے پندے سے بچا سکے ویورز آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ڈرامی کا ہیپی اینڈ ہوگا اور شبریس بچ جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا